ہمشکلی والے والے افتاد فالاللہ تبارک و تعالی تیر مقام آخر کل لا ادا والا غصیت سترا ملتا فالاللہ تبارک و تعالی ملتا فالاللہ تبارک و تعالی ملتا فالاللہ تبارک و تعالی عایت bite ہمارے انتہائی محبت کرنے والے داری عاشق رسول جناب زفر طعبی صاحب کی قرنل سیاد ساید طعبی صاحب مادر صاحب ایمی صاحب کی والدہ مرہومت اور حدیل الاداد خان مرہومتی ایلیہ مرہومت کتن سال سواب کی مسئلہ میں انتہائی کی شکر گزار ہوں اپنے بائی میں حدید افر اکبال صاحب کا حاصل رسول بنابی حدیل محمد صدقی جنگوہ صاحب کا جنہوں نے اس بابقار قریب میں مجھے حاضر ہو کر کچھ کہنے کا موقع دیا اللہ تعالی ہم صدقی حاضر ہیں اپنی بارگاہ میں اپنے محبوط کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولی بیر سے نوازو یہ مسلمانوں کا ایک گرگاہ ہے اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے کچھ انتجاب کرنے کی دادر کے جہاں تک موت پر کرنے پہ میں نے جنادہ کے موقع پہ مختصر پتام میں یہ بات کہیں تھی کہ موت تو یہ انتقال مکانی کا نام ہے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف جانا ہے ایک زمانے سے دوسرے زمانے کی طرف جانا ہے ایک جہان سے دوسرے جان کی طرف جانا ہے پورے قرآن پاک میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب نے مرنا ہے کہ بری توجہ کے ساتھ میری گفتے جو کنے اللہ فرمہ کہا ہے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چپنا ہے پورے قرآن میں سب ندہ عثمان زمین صاحب بیٹھے ہیں جو کہہ رضیرات علماء کرام تشریف فرما رہے ہیں میں عظمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اور کل دنیا میں آئے سنت کی عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں عثمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا اب نے آنسلہ بھی دیا ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ سب نے مرنا ہے اللہ فرماتا ہے کلو لفصن زائقہ کل موت ہر ایک نے موت کا زائقہ چپنا ہے زائقہ سمائے لئینا ترجاؤں پھر سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے حضرت محترم فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ مسلمان عورت کا روضہ ہو رہے ہیں خامن اس کا سخت ہو اور وہ عورت اپنے خامن سے دھلتی ہو تو ترکاری پکاتے ہوئے وہ ترکاری کا زائقہ روضہ کی حالت میں چپ سکتی ہے یہ ٹھکا کا مسئلہ ہے میں بڑی جمعہ داری سے عرض کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں دو چار بوکیاں کھا لیں مطلب یہ ہے کہ شوربہ ہولی سے لگا کے اپنی زبان پر لگائیں اور پھر سوک دیں وہ جو زائقہ ہے نا وہ مسلمان عورت کا روضہ نہیں ٹوڑے گئے حال سنت کا عقیدہ سورج کی طرح روشن ہو گیا اگر ترکاری کا ذائقہ مسلمان عورت کا روضہ نہیں ٹوڑ سکتا تو موت کر دا کے کہ کیا حجر ہوتا ہے کہ محمد کے غلام کی زندگی کا روضہ ٹوڑے یہ انتقال مکانی ہے ایک کار سے گوسرے گھر کی طرح جانا ہے موت کیا ہے عزرات قرآن پاک میں جو موت کا منظر بیان کیا نا میں وہ آیات آپ کے ساں میں نے دلاوت کی ہیں اللہ برما کہتا ہے جب جان زلے تک آ جائے گی وقیلہ مند رہا ہے جائے والے پریشان ہوئے کہیں گے بلاو پر چار جون کرنے والا پر دم کرنے والا یہ ہمارے معاشرے میں ہے جب بندہ مار رہا ہوتا ہے روح نہیں نکلتی چلکتا ہے کار والے کہتے ہیں جلدی کریں اور انہوں کو بلائیں کو سورہ یاسین پڑھیں تو سورہ یاسین کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ مار رہتی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی برکہ سے جو موت کی سختی ہے وہ کم ہو جائے جب جان زلے تک آ جائے گی کہیں گے کچھ جار بھوک گا نہ پھولو وَزَنَّا أَلَّهُ الْسِرَا وَزَنَّا أَلَّهُ الْسِرَا بننے والا سمجھ جائے گا جدائی کی گھڑی آگئی جار باروں سے بچھر دیکھی کی گھڑی آگئی ماں جدا ہو رہی ہے بیٹے جدا ہو رہے ہیں عزیز جدا ہو رہے ہیں قرآن کہتا ہے غلطہ سخت اُسَّابُ 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 منتہ تل پہ گاؤ بَلْ تَفَّتِ السَّابُ اُسَّابُ اُسَّابُ فِلَا رَبْ لَكَ يَوْمَ اَذِنِ الْمَسَابُ آج رب کی طرف پوچھ کرنے کا غمتاب ہی ہے حضرتِ اللَّامہ اسماعیل اقیرہ مطلع علیہ نے روح البیان میں لکھا ہے کہ ایک کچھ نصیب کو فتاگ میں لبی فاقی دیا ربی حضور فرماتے ہیں من رآنی فِلْمَنَا مِن فَقَدْ رَآنِي جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ اللَّا يَتَمَسْتَلُمِيَوْكَ مَعْقَاسِ حضور فرماتے ہیں شیطان کو جرد ہی نہیں ہے کہ وہ میری مثل بن سکے سیعتِ محضر شاہ حضر حق محضر سے زیل بلحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کسی کو آ کر یہ کیا سکتا ہے کہ میں ترا خدا ہوں مگر یہ نہیں کیا سکتا کہ میں مصطفیٰ ہوں اللہ نے شیطان کو مصطفیٰ کی مثل بننے کی جرد ہی نہیں دی اللہ حضور فرماتے ہیں تو وہ خوش نصیب اسے حضور کی بیارت دی وہ کہتے ہیں میں نے سکتار میں سکتار سے کھنچا یہ بڑی تمشوں کے زیادت بات کرنے والی ہے یا رسول اللہ آپ کی یہ قدیس سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہِ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے خمیرے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے وہ تو پہلے خمیرہ ہوتا ہے بالکل نرم ہوتا ہے اور آرام سے بال کھینک لیا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی قدیس ہیں حضور نے فرمایا ہاں ہے یا رسول اللہ لیکن قرآن تو جو بہت کا منظر بیان کا رہتا ہے وہ تو بڑا ضرور ہوتے ہیں قرآن کہتے ہیں اللہ اذا بلغت تراغی وقیل من راق وظنہ انہا الفراق والتفت الساق و بساق الہا وقبے کا یوم ایون المساق سبحان اللہ رسول اللہ قرآن کو بڑا مسکل وقت میں آنکار رہا ہے بڑا بندہ ہوتا 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 ہے بڑی پیشانی ہوگی تو آپ کا یہ جو فرمان ہے کہ ایسے روح نکلتی ہے جیسے خمیریں آٹشیں بھال نکالا جاتا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے عظیر شورہ یوسف پر تجھے اس کا جواب نہیں جائے گا سبحان اللہ وہ کہتے ہیں میں سبح ہوتا اور میں نے سورہ یوسف پڑھی بار بار پڑھی مگر مجھے بسم ہی نہیں آیا ہے کہ اس کا جواب کہا ہاں میں ایک بزرد عالم دین کے پاس گیا میں انہوں نے ساری خواب پڑھی انہوں نے کہا نبی پاک نے ساتھ فرمایا تو انہیں دور سے سورہ یوسف پڑھی نہیں اس نے کہا جی آپ ہاتھ ہیں تو بزرد کو نے کیا کیا تو انہیں نہیں پڑھا کہ مصر کی عورتوں نے کہا کہ گلائکہ اپنے نوکر پر عاشق ہو گئی غلام کو دل دے بیٹھیں یہ شہدادی ہوکے ایک غلام در خرید کے محبت کر دی ہے گلائکہ کو جب پتا چلا تو گلائکہ نے کہا گھر بیٹھ کے پکلاس کرتی ہو تم نے میرا یوسف دیکھا جو نہیں ہے انہوں نے کہا پھر ہمیں دکھا تو پتا تو دلے پڑا عزیزم کیسا ہے وہ بھی چاہتے ہیں ہم عزیزم کا بزار کریں وہ ہے کیسا ہے اللہ حافظ اللہ سے محترم میں تفصیل میں نہیں جاتا گلائکہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میری دعوت قبول کروں شاید دسترخان میں تنفتران کے کھانے چون دیئے گئے سوریاں کھانے رکھ دیئے گئے جو لیکھا نے کہا یہ تمہارے سامنے کھانے پڑے ہیں تم کو میں اپنے یوسف کو لے کے آتی ہوں لیکن آپ دل دیئے کہ یوسف علیہ السلام کے قدموں پہ گر گئی اور رو کر کہا یوسف میں نے جب کوئی بات کیا اگر میری بات نہیں مانی دل ہمیشہ میرا زردہ ہوا آج میری محبت رسواہ ہو رہی ہے میرا پیار رسواہ ہو رہا ہے مربانی کریں ایک نفہ چلیں انہیں اپنا دیدار کو پھرانے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی نبی اپنی مرد میں کوئی کام نہیں کرتا نبی کا ہر کام اس کی رضا کے مطابق ہوتا ہے اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے فرمایا میرے یوسف اور اس کا ذلیمت اور اس کی محبت ذلیل ہو رہی ہے تو حضرت یوسف نے فرمایا میں قیار ہوں چاہتا ہوں تو جنابے دلہہ نے کہا جی بڑی میرے پانی پہلی مرتبہ آپ نے کوئی بات تو مانی نہ اور ذرا کہہ جائے فرمایا کیوں کہ ان لگی آپ بڑے ہی خوبصورت ہیں بڑے حسینیں مگر میں چاہتی ہوں کو آپ نئے کپڑے بدلیں کنگی پھیڑ لیں ذلتے سوار لیں سرما لگا لیں یہ مصر کی عورتوں نے آپ کو دیکھنا ہے تن سمر کے ذرا سامنے جائیں نا کوئی آپ سے عب نہ نکالیں تو راکر نے مجھے کہنے دو جب اللہ نے کملی والے کو دنیا پہ بیجنا چاہنا تو راکر نے فرمایا نبیوں تم جاؤ میرے مابون کی عامت کا اعلان کرو مدینے والے مابون کودرہ تھیر جاؤ مدعا کب مکڑا بنھا لوں ملین کی زنفیں سوار لوں حمین کے کملل سوار لوں میرے مابون مازا کا قاجر ڈال لوں ایک لاکھ چوبیس زہر نبیوں کے پاس جانا ہے مد کوئی منقل عب نہ نکالے تو بنا سوار کی اللہ نے مابون کو دنیا میں بھیجا جب یوسف علیہ السلام تیار ہوئے تو ذلیقہ نے فردے کے پاس پڑا کیا اور فردہ اٹھا کے دیکھا عورتیں کیا کر رہی ہیں تو قرآن وہ مندر بیان کرتا ہے یہ اب ان وقت کی حطابت کی جولانی نہیں میں قرآن پیش کر رہا ہوں لاکھا نے فردہ اٹھا کے دیکھا تو ان کے ایک آت میں سیف تھا حرور تھا اور دوسری میں چھوری تھی اور وہ حرور کاٹ رہی تھی لاکھا نے کہا مالک تیرا شکریہ یہ وقت تو میں مام کی تھی اچھا ہے کہ تو یہاں نے فردہ اٹھایا اور فردہ اٹھا کر کہا یہ میرا یوسف اب سنیئے قرآن کیا کہتا ہے سلمہ رائی ناو اکبر ناو وقت تو نائے کہ یہاں جب عدت یوسف کا دلار کیا اپنے ہاتھ بھی کات لئے وقلنا آشن اللہ ماہذا پشرا سبحان اللہ انہذا اللہ ملک کریم سبحان اللہ آج بھی کہتے ہیں اور قسمیں اُسرا پر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے یہ بجل نہیں ہے یہ کوئی عزت والا فرشتہ ہے میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے ایمان کے دروازے پر دستک دے کے سلال کرتا ہوں جب تک انہوں نے یوسف کو نہیں دیکھتا تھا کہتے ہیں انہوں پر ہے علام ہے بردہ ہے جلد ایک دیکھی آتھ بھی کاتے اور قسمیں اُٹھا کر یہ پشر ماننے کے لئے بھی تجار نہیں ہے کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے یہ فرشتہ ہے تو بزرگوں نے کہا یہ آئیت جواب ہے تمہارا جو نبی پاک نے تو یہ فرمایا ہے سورہ یوسف پر تمہیں جواب مل جائے گا اگر یوسف سامنے ہو ہاتھ ٹک جائیں اور مصر کی اور لوگوں کو پتا بھی نہ چلے یہ ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے گلے تک روح آئے گی بندہ تڑپے گا بلاؤ تو جا عربوں پہنے والا بندہ کہے گا میں دنیا سے جا رہا آل ودا ہو رہا ہوں پر نہیں اس وقت جب مدینہ والا سامنے آ جائے گا تمہیں والے کا دیدار ہوگا بندے کو کوئی تقلیب نہیں ہوگی بندہ کہے گا واقع اللہ نے آپ کو کیسا بنایا آلہ اگر کے برادر مولانا حسن عزا خان نے اس لیے کہا تھا نا کہ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا حضرات مہدرہ بندہ مومن کو آخری وقت میں جب عزیز کی دیارت ہوتی ہے نا اسے تقلیب ہی نہیں ہوتی وہ جلوہِ محبون میں گم ہو جاتا ہے وہ موت ہا کیا ہے موت سب کے پاس آنی ہے میں نے کہا تھا نا کہ مرنا نہیں ہے یہ انتقالِ مکانی ہے ہم نے اس جہان کو سوڑنا ہے اگلے جہان میں جانا ہے یہ جہان ہے عالمِ دنیا یہاں جانا ہے وہ عالمِ برزق ہے برزق کہتے ہیں پرزے کو یہ عالمِ جہنم میں جائیں گے مجھے ایک لنے کے لئے کہیں موت نظر نہیں آئی کہ کوئی مجھے دکھار دے کہ بندہ مرا کہاں آئے مرنا نہیں ہے انتقالِ مکانی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے موت کی کوئی تیاری کیا ہے یہ علمہ کی تیاری ہے کسی بادشاہ نے کسی فقیر سے پوچھا تھا کہ ہم دنیا دار موت سے بہت ضرق ہیں لیکن آپ لوگ جو فقیر لوگ ہیں آپ موت سے نہیں ضرق ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو درویش نے بڑا خورصورت جواد دیا اس نے کہا ہر آدمی آبادی کو قسم کرتا ہے دنیا آباد کر رکھی ہے محلات بنا رکھی ہیں گاڑیاں ہیں نفت چاکر ہیں عیش ہیں اچھا تھا تم نے آگے کی تیاری کیا ہے تمہیں پتہ ہے آگے مار پڑے گئی ہے آگے تمہیں مار نظر ہوتی ہے دیرہ نظر آتا ہے اس لیے تم مرنا نہیں کرتا مگر ہم فقیر لوگ ہیں ہم نے دنیا میں تو ٹکڑے کھاپ کو بارا کیا مگر مسلح پہ بیٹھ میں ستاری بنگی اپنے رسول کو منایا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا استقبال ہوگا نبی پاک ہم پر خوش ہو جائیں گے حضور کے سامنے جائیں گے حضور بنوائیں گے تو نے عمت لی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے تو یاد رکھیں جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں سندھ ایک محبت ہے وہ کہتے ہیں ملے خواب میں حضور کی دیارت ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یا عبید اللہ یہ جو لوگ آپ کا ذکر کرتے ہیں آپ کی ناتیں پڑھتے ہیں آپ ان کے خوش ہوتے ہیں حضور نے ایک جملے میں جواب دیا اور میں آپ میرے علاموں کو بتا دے جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں حضور اپنی عمت سے خوش نہیں کسی میں ہمارا بنا ہے کسی میں ہماری نجابت ہے مر جانا ہے نہ میں نے رہنا نہ آپ رہنا زفر تغیر صاحب آج ان کی والدہ کا کل شریف ہو رہا ہے اور وہ ماں کی کوئی کچھ مصیب ہے کہ جن کی کل کی محقل میں اتنے سارے علماء اتنے سناحان اور اتنا قرآن پاک پڑا گیا قتم کیا گیا حضرات محترم ماں بڑی عظیم بینے میں انڈیا کا اکشار ہے سبا سر سبی میں اس کا کلام پڑھ رہا تھا اس نے اکشار میں بڑی حقیقت کی بات کی ہے وہ کہتا ہے زندگی کیسے گزرتی ہے سبا ماں کے بات زندگی کیسے گزرتی ہے سبا ماں کے بغیر یہ ہوا احساس مجھ کو ماں کے مر جانے کے بعد جب ماں مر گئی تو پھر مجھے پتا چلا کہ ماں کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے سبا ماں کے بغیر یہ ہوا احساس مجھ کو ماں کے مر جانے کے بعد عد کر دی ہے کہتا ہے سارے رشتداروں کے ہوتے ہوئے 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 جیسے ہوں ساری کتابیں گھر میں اور قرآن ہوں رشتدار ہیں چین فیل ہے بھائیں ہیں بھتیجے ہیں عزیز ہیں لیکن ماں نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے سارے کتابیں گھر میں ہیں اور اللہ کا قرآن نہیں ہے ماں وہ نعمت ہے جو کروٹ دیتی ہے پھر بھی اولاد کی خیر مانتی ہے دعا مانتی ہے کسی شاید پر یسین گفتبوں کی ہے وہ کہتا ہے ماں زندگی ہے مرکزِ صبر و قرار ہے ماں وہ چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے ماں لقف ہے سکون ہے شفقت ہے پیان ہے ماں ایک عظیم نعمتِ پروردگار ہے ماں ایک عظیم نعمتِ پروردگار ہے میری تو ساری زندگی میں تیرہ سال تھا جب سے میں نے کتابت شروع کی تو سرکار کے گھر جاتے گوزل کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک کبھی کسی ٹاؤن تو اقصر میں گھر میں لیٹ نہ تھا لیکن خدا کی قسم ہوتا کہ کہتا ہوں کہ جب بھی میں بھارت میں واپس آیا رات کو بی بی کا اپنے خامن سے پیار ہوتا ہے بچوں کا بڑا پیار ہوتا ہے بیٹیاں بڑا ہی پیار کرتی ہیں لیکن قسم ہوتا کہ کہتا ہوں جب بھی میں نے بیل بجائی جب بستک بھی بی بی اور بیٹی کی آواز بات آئی ماں کی آواز پیلے آئی بیٹا آگے ہو خیرت ہے واپس آگے ہو میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری والدہ ایک شدید بیمار کی میں آزورے شکتا ہوں رات دو اڑائی بجے میں واپس آیا مجھے احساس کا کہ میں بیمار ہیں ان کے نیند خراب نہ ہوئی تو میں نے نیچے جوچے اٹھا دی اور اوپر جانے کے لیے ننگے پہنچ رہی تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہوئی دبے پہنچ جب میں اوپر پہنچ جاتا تو میں نے دیکھا کہ امی بیٹ پہ بیٹ ہے تسلی پھٹ رہی تھی اور مجھے کہتے ہیں ابو بکر بیٹا خیر سے واپس آگے ہو تو میں نے قدم چونکے کہا ہاں میں تو حضرت سے نیچے اتار کے آیا تاکہ آپ کی نیند خراب نہ ہوئی مغبو میری ماں نے میرے ماتے پہ بوشا دے کی کہا میری بات دل کی تختیف لکھ لے ماں کا رابطہ مغبو کدموں کے تھک تھک سے نہیں ہوتا دلوں کی تاکہ ناک سے ہوتا ہے لب دل کے دکھٹے ہیں تو ماں کو سرچن کا بتا ہوتا ہے مجھے کیسے نیند آجی بیٹا میں تیری انتظار میں دیتا ہوں تو ماں اتنی حقیم نعمت ہے ماں اور بکر دعا ماں باپ نبی پاک نے فرمایا ہے جو ماں ہے تمہاری میرے بندے میرے امتی تمہاری جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور کس جنت میں جانا چاہتے ہونا اس جنت کا دروازہ تمہارا باپ ہے نبی پاک نے جہاں ماں کو عزت دی وہاں باپ کو بھی عزت کاف ہماری سے حضورت فرما کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے ماں کے قدموں میں جنت ہے یہ نقلے نہیں حضرت امام محمد رحمت قبال ہے یہ ہماری جماعت پہ بہت بڑے امام گزرے ہیں حضرت امام آدم کو بڑی عدیم شاگرد ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب یہ بتائیں اگر کوئی بندہ قسم ہوتائے کہ نکاب شریف کی تحرید کو جا کے بوسا دوں گا خلی پیسہ نہیں ہے غریب ہے بیمار ہو گیا ہے مکہ نہیں جا سکتا تو کوئی صورت ہے کہ وہ اپنی قسم پھولتے سنیئے حضرت امام محمد نے فرمایا ہاں پہ جا اگر مکہ نہیں جا سکتا نہ اپنی ماں کے مٹی سے بڑے ہوئے پیر کیوں میں قسم پھولی ہو جائیں گے وہ بندہ روک گیا وہ آپ نے فرمایا کہ وہ روکے ہو اس نے کہا کس کے قسم چونے فرمایا میں نے باتاتا ہے ماں کے وہ روکے کہتے ہیں میری ماں تو بھر گئی ہے اگر ماں زندہ ہوتی تو میں ایک قدم چونکے اپنی قسم پھولی کر لیتا میں بے کہتا ہوں امام محمد نے بھرمایا رو نہیں بھیجا ماں کی قبر پہ چلا جاؤ اور پاؤں کی طرف پڑی ہوئے اپنی قسم پھولی ہو جائے گی یہ نقام مصطبا کریم نے ماں کو دیا ہے یہ عزت ماں کو رسول اللہ نے دی ہے ایمان سے بتائیں اس محفل میں ہمارے کئی بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے دس رس پندرہ پندرہ بیس بیس آج کر رکھی ہیں سیپڑا عمرے کر رکھی ہیں بڑا پیسہ آج کل تو حج بہت نہیں ہوئی ہے ویسے نہیں کوئی حجی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہے نہیں کہتا عزیز اللہ میں بیسیو مصطبہ بہا آجی دی میں نہیں کہہ سکتا میرا حج قبول ہے آپ نہیں کہہ سکتے آپ کا آج قبول ہے تو قبول کرے اس کی محفانی سکرا جے کسی تجورنے کے ناز کرو حضور کی غلامی کے رحمت کی عالم میں آپ نے امت کو کتنی عزتیں دے دی رسول اللہ نے فرمایا میرے امتیوں مکے جاؤ پیسہ خلف کرو تواف کرو مکے کھاؤ گرنٹی نہیں ہے قبولیت کی میں تبہ کار بچے قبول آج کی گرنٹی دیتا ہوں ایک دفعہ اپنے ماں باپ کے تیرے کو محفت سے دیکھ لو قبول آج کا ذباب مجھ سے لے لو سبحان اللہ یہ تھوڑی عزت ہے یہ عزتیں کس نے نہیں ہے یہ مدینے والے عزتیں ہیں نبی یہ پاپ فرماتے ہیں جب ماں باپ پورے ہو جائے اور کی دعائیں دیا کرو اچھا نبی پاپ ایک اور عزت حضور فرماتے ہیں جو آدمی ہر جوہے کو اپنے ماں باپ کی قبر کی بیارت کرتا ہے بڑی بچوں کے ساتھ میں جمہ داری سے ہی حدیث جان کر رہا ہوں یہ عزت ہے اس حدیث میں روح نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں جا کر فاتح پڑے کوئی کلام پڑے دعا کریں نہیں اس حدیث میں یہ صرف ماں باپ کے قبر کی زیارت کا ذکر ہے جو آر جمعے کو جا کر اپنی ماں کی قبر کو دیکھیں باپ کی قبر کو دیکھیں یہ وہ قبر ہے جس میں میری جمعہ لیتی ہے یہ وہ قبر ہے جس میں میرا باپ لیتا ہے حضور فرماتے ہیں ہر جمعے کو جا کے زیارت کرنا تمہارا کام ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام اپنے ولیوں میں لکھ دیتا ہے صرف ماں باپ کی قبر کی مٹی دیکھنا بھی کتنا مقام ہے یہ مقام پس نے بھی ہے یہ رسول اللہ نے بھی ہے رسول اللہ کوئی امت میں بڑے شبیح ہے حضور بڑے کریم حضور بڑے اللہ جفال ہے حضور بڑے اللہ نے بڑا ہے حضور بڑے کریں شویر اللہ نے بڑے کریں آپ فرماتے ہیں میں نے پاک میں رہو کی پڑے کریں ابھی پاک میں فرمایا پاک میں فرمایا یہ سنبھ میں تُو نے جو کتاب لکھی ہے نا میں اس پر بڑا خوش ہوں تو جو مجھے خوش کرتی تو جو میری شان بیان کی ہے میرا مرتبہ اور مخار بیان کی ہے میں بڑا خوش ہوں اور مان تو کیا مانتا ہے اچھا ہی مان سے بتائیں اس بندے کی میراج نہیں جسے کملی والا کہے مانو کیا مانتا ہے اور انہیں فرمایا تو نے بڑا خوش کیا مان کیا مانتا ہے جو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جو مانوں کا آپ دیں گے جو نے فرمایا میں نے خود کہا ہے مان تو زینہ کیا مانتا ہے اچھا درہ قریب میں رہا حضور نے قریب بلایا اور قریب بلا کے نبی پاک نے بازو کھولے فرمایا میرے سینے لگ جا تو نے بڑی اچھی کتاب نہیں کیا میں بڑا خوش ہوں لگ جا میرے سینے حضور نے سینے کے ساتھ لاکر کہا مان کیا مانتا ہے یا رسول اللہ جو مانوں گا آپ دیں گے فرمایا میں نے خود ہی کہا ہے نا مانگو کیا مانتی ہو یا رسول اللہ مانگتا ہوں گا ناصر شاہ صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ سنی بریلوی مولوی ناتخان یہ مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ تو جو جواب ناصر شاہ صاحب نے دیا نا یہ میری آج کے کتاب کا فیرام ہے۔ ناصر شاہ صاحب نے کہا آپ اس لیے مدینہ مدینہ کرتے ہیں جب مدینہ جائیں گے نا تو سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے لحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے تڑ پیں گے تو آگوش میں لے لیں گے وہ ناصر اور کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے اس سے دیر تو سرکار کی وہ کتنا خوش مصیب ہے جو حضور کے سینے کے ساتھ اللہ بجائے اور نبی کریم سرور عالم کے سینے کے ساتھ لکھی اس کی روگت ہو جائے یہ شروع شاہ طولت یہ بڑا عظیم مادشاہ گزر ہے طولت خاندان کا اور تاریخ ہم نے اس کا بہت ذکر آیا تو یہ اتنا خوش مصیب تھا کہ روز راہ کہ اس کے پاس ایک پتھر تھا جس پہ نبی پاک کا قدم مبارک نقش تھا اللہ حضور کا قدم مبارک حضور نے پتھر پہ اپنا پاؤنے تھا حضور کی بوابت میں پتھر موم ہو گیا یہ ایسا مقام ابراہیم پہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم دونوں انہوں نقشینہ خوبے ہوئے ہیں اسی طرح وہ پتھر کے سینے پہ حضور کا قدم مبارک یہ فیروز شاہ تو غلق تھی اسے بڑی مقبض کی حضور سے بڑا پیار کرتا تھا تو یہ کیا کرتا یہ ہر روز وہ پتھر منگا پہ اس میں پانی ڈال کرتا اور وہ پیتا تھا اور اپنے موں پہ مل دیتا تھا اور بہت ساری دعائیں کرتا صبح اٹھتا پھر ایسے کرتا پھر تخت پہ بیٹھ جاتا اور پان کرتا جس کی خالہ کا بیٹا تھا فتہ خان فتہ خان کے اس کی بڑی محبت نہیں خالہ کا بیٹا تھا آپ اس نے بڑی دوستی کی پیار کا فتہ خان نے ایک دن کہا فروز شاہ اور تم میری خالہ کا بیٹا ہے یار تم ایک مربانی نہیں کرتا اس میں چاہتے ہو یار تیرے پاس حکومت کیا اقتدار کیا ہے اپنے ایسے کی کم ارکمی نہیں ہے نوکر چاکر وزید کابینا تیرے پاس جار بہت کچھ ہے تم ایسا کر کے پتھر مجھے دے فروز شاہ کی آنکھا میں آسو آگئے اس میں کہا فتہ خان صاحب صاحب لے آنا صلی احومت لکھ کے دے سکتا ہوں یہ پتھر میں نہیں دے سکتا بات صحیح دیلتوں حالانکہ دیتا ہے میں احومت لکھ کے دیتا ہوں یہ پتھر میں نہیں دے سکتا فتہ خان کچھ ہی پڑ گیا پیار کی بڑتا ہوں بڑی تھی تو ایک دن سکتا ہوں فروز شاہ نے کہا یا تو تیجی بڑ گیا ہے اچھا میں ایک تیسلہ چاہتا ہوں اس نے کہا کیا ہے فروز شاہ نے کہا یا آپ دونوں میں سے جو بھائی پہلے مر گیا یہ پتھر قبر میں اس کے سیند بے رکھ کے دفن کھا یہ کہنے کی دیر تھی تو فتہ خان نے نعرہ لگایا اور کہاں بگا کیا سمیاد پہلے میں مروں گا اس نے کہا تو کیسے کہہ سکتے کچھ پہلے مر گا اس نے کہا میں مروں گا پہلے یہ بچر میرے سیند بے دیکھے جائے گا میں جاؤں گا ساکتے کر ترکال کی بارگاہ میں فروز شاہ نے کہا آپ دون کسوں کے ساتھ ساکتے ہیں یہ فتہ خان وہاں سے نکلا اور کھوڑے سے بیٹھا سر پڑ بڑا دورا کے پانی پاک پہنچا وہاں بہت بڑے مجیود فقیق کے کبیر القول یا رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں یہ بڑے مختیاب دعواز کے ملیوب کی تونچے فقیق کے تو جب ان کے دروازے رسکوند ہیں کہا کہ حضرت صاحب کہاں ہیں انہوں نے بتایا حضرت صاحب اس وقت جذب کی کیفیت میں ہیں وہ کمرے میں ہیں مگر وہ عالم جذب میں ہیں اس وقت کوئی ان کا جذبہ فرگاچ نہیں کر سکتا ہوں بعد جذب سے بار نکلا کہ پھر تمہاری ملتا تو جذب کی ہے فتہ خان نے کہا جذب کی کیا حضرت میں ہیں میں موت تو لے رہے آیا ہوں لبردس کی دروازہ کھولا اندر کر آیا ہے حضرت صاحب جذب میں سے کرے کے اور فتہ خان یہ کونے میں کھڑا ہو کے سر جذبا کے آپ کے چیرے کی طرف دیکھا اچانک جنودت ہوں اور آپ نے فتہ خان کی طرف دیکھا کہ بڑے زدی ہو مگر پسندیتا ہو بڑے زدی ہو مگر پسندیتا ہو ہو جا تو اپنا سینہ ٹھنڈا گانا اللہ حضرت کسی نے کہا فتہ خان اب تیر نکل چکا ہے جب تمہارا کام ہو گیا جب باہر نکلا تو اس فتیر کھڑا تھا اس نے کہا فتہ خان تیر نشانے پر لگیا ہے اب تجھے بھی نہیں پہنچے کہ جب پہل مر جائے اب فتہ خان پریشان ہو گیا میں راستے میں مر گیا لاغار ہکم ان سے مجھے دفتہ دیں گے وہ سویا تک نہیں جسٹ پر کھڑا دلائیا تاکہ میں دیلی کے قریب جا کے مروں پھر وہ شاہر پتہ میں جلے جب وہ دیلی کے قریب مہنچا نیل میں پتہ کر گیا اس نے صورہ روکا اور ایک جھٹ کے سائے کی نکل آکے لیے دیا وہ دیلی کریم تو جب لیٹا تو اس نے غار میں دیکھا کہ نبی پاک نے اسے اپنے سینے اس نے کہا اللہ حضور کے سینے کے ساتھ لاکھے نہ اس کی موت آتا ہے جب موت آئی تو کسی نے پہشان لی آئی کہ پھٹے خان اب تاریخ بتاتی ہے کہ پھروشتہ کو سکتا تاریخ اس نے اپنے ہاتھوں سا بھسل دیا توفن پہنایا جنازے کو کندہ دیا اور رو کر کہتا کہ پھٹے خان تو جیت گیا میں آر گیا تو جیت گیا میں آر گیا تو جیت گیا میں آر گیا اور پھروشتہ نے کہا یہ ہے یار وہ پتھر لے کر آؤ میں اپنا وعدہ پورا پھر 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 آیا اس میں اس نظمانی ڈالا وہ دیا تیرے پھر ملا سر پہ رکھتے بہت سا جوائیں مہمی اور پھر 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 پھٹے خان کے سینے پہ رکھ کر کہا یار میں نے اپنا وعدہ پھولا کر گیا کریم آتا تو میرا سلام کیا جاتے مکرم اس کی مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں مصطفیٰ من سے پیار کرتے ہیں اپنے رسول کے وفادار بن جاؤ گا خدا کیا سمجھ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گئے اور ابھی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گئے ہماری مجھد رسول اللہ کی بجاتے ہیں رسول ہیں تو ہم سر ہیں رسول نہ ہوں تو ہم سکتے ہیں اللہ اپنے معبود کا وفادار و مزید بنائے اللہ اسے معاف و قبر کو جنت کے باغوں میں سے فاغ بنائے جس کے لئے اتنی حسین مہتر کریں اتنی احباب کشیف لائے لوگوں موت کو یاد رکھو اللہ کے در پر چھک جاؤ پانچ وقت کے نمازی پر جاؤ اپنی جبینوں کے سعیتوں کے رشان بنا دو رب کے در پر رونے والا کبھی خال نہیں جائے گا نبی کو آپ فرما کے ہیں جب بدلہ گناہ غار اپنے گناہوں کو یاد کر کر ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے حاصل تپکتے ہیں تو وہ اپنی آفتیل سے صاف کرنا چاہتا ہے خدرت کی آواز آتی ہے نا میرے بندے نا یہ میرے یاد کا نکنے ہیں تو اللہ اپنے خمدے سے رکھ لیا جائے اللہ سبارک و تعالی اس نئے کے لئے رنگ و نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور زفر سعودری صاحب اور آپ کی برادران کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے مرحوم ماموالی صاحب اپنی صبر کو جنت کے ذوہوں میں سکتا کرنا ہے آفرحان آمد